مالے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے اور جو بات ماننے والے نہیں ہوتے وہ اس میں کیڑے نکالتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں یہ مثال کیوں بیان کی سورة الحج میں مکھی کی بیان کر دی سورة الانقبوت میں مکڑی کی بیان کر دی تو اللہ تعالیٰ تو اتنی بڑی ہستی ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں بیان کرتا ہے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اہل ایمان ہے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے کیونکہ اس کا مقصد بات سمجھانا ہے اچھا استاذ وہ ہوتا ہے جو سٹوڈنٹ کے لیول پر اتر کے بات کو سمجھاتا ہے اپنے علم کا روب نہیں ڈالتا موٹے موٹے الفاظ بول کے لیکن یہ لوگ جو ہیں ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے لیے جواب یہ ہے اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے گمراہ کر دیتا ہے بہت سے لوگوں کو کن لوگوں کو جو نہیں مانتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور جو اللہ کی مثالوں کے ساتھ ایگری نہیں کرتے اور ہدایت دے دیتا ہے بہت سے لوگوں کو وَمَا يُدِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اور اس سے گمراہ نہیں ہوتے مگر جو فاسق ہیں دو نمبر لوگ جو اترے میں ہیں اس کو مثال سے سمجھیں کہ ایک ہی بارش ہے وہ اگر گندگی کے ڈھیر پر برسے گی تو وہاں سے تعفن نکلے گا اور اگر مٹی پر برسے گی وہاں سے پھول اور پودے نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو یہ قرآن کو تانہ دیتے ہیں کہ قرآن میں چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں آئیں ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو اہل ایمان ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ اللہ بات سمجھانا چاہ رہا ہے اور تم چونکہ بات نہیں سمجھنا چاہ رہے تو یہ اس لئے نازل ہوئی ہے کہ تاکہ تم اس میں کیڑے نکالو اور گمراہ ہو جاؤ یہ بات اللہ تعالیٰ نے تانے کے طور پر ٹانٹ کے طور پر کی تھی نہ کہ یہ بتایا تھا کہ قرآن گمراہ کرتی ہے اللہ نے کہا کہ جو قرآن کو نہیں ماننا چاہتا وہ گمراہ ہو جائے گا اور جو قرآن کو ماننا چاہتا ہے وہ ہدایت پا جائے گا یہ بتایا وہ تھا اس کو انہوں نے کہا دیئے قرآن گمراہ کرتا ہے نعوذ باللہ یہ تو لکھے نہیں اللہ نے اس مثال کے ساتھ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا کن کو گمراہ کر دیا جو لوگ اس مثال کو نہیں ماننا چاہتے چھوٹی چھوٹی مثالوں کو اور بہت سے لوگوں کو ہدایت مل گئی جساں قرآن میں کئی جگہ آیا کہ جب قرآن نازل ہوتا ہے تو جو اہل ایمان ہیں ان کا ایمان بڑھتا ہے جب کافر ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ آیات نازل ہونے سے کیا ہوا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل ایمان تو کہتے ہیں ہمارا ایمان بڑھتا ہے اس سے یعنی جو بات